اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں جو خوشیاں اور نعمتیں بانٹی ہیں وہ برابر کی ہیں اور برابر کے ساتھ ان تمام بندوں تک رسائی کی ہے کسی کو اگر اللہ نے غریب اور نیچے اور مارا بنایا ہے تو فکر مند کر دیا ہے امیر کو مطلب یہ ہے کہ جو مال ہے اس کی رسائی اور اس کا بہاؤ اور اس کا جو سیلان ہے اس کا جو رخ ہے وہ غریبوں کی طرف مختلف جہاد سے اللہ جلال ہونے کیا اس میں زکاة کا فرمایا کہ یہ ایسے صدقت الفطر کا فرمایا کہ آپ کو یوں ادا کرنی فدیہ کا فرما دیئے کہ یوں ادا کرنی ویسے صدقات کے فضل اتنے زیادہ بتلا دیئے ایک رمضان المبارک کے عمال میں سے صدقہ فطر ہے جس کو ہم عام زبان میں فطرانہ کہتے ہیں تو فطرانے میں اور زکاة میں یہ فرق ہے زکاة میں چار مال ہوتے ہیں وہ سونا ہے وہ چاندی ہے مال تجارت ہے اور نقدی ہے اور اس کے اوپر اگر سال گزر جائے تو زکاة واجب ہو جاتی ہے رائی فیصد چالیس ماہ آپ کو زکاة نکالنا ہوتا ہے صدقہ فطر میں سونا ہے چاندی ہے مال تجارت ہے نقدی ہے ضرورت سے زیادہ مال بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے یہ پانچ مال ہوتے ہیں زکاة میں یہ ہوتا ہے کہ سال گزرنا ضروری ہوتا ہے صدقہ الفطر میں سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا تو یہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ جو اس کی کفالت میں لوگ ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی کرے گا پونے دو سیر گندم یا یہ کہ ساڑھے تین کلو کے حساب سے وہ خجور ہے وہ کشمش ہے اس کے حساب کتاب آپ علماء سے بھی اور جو اداروں کے افیشل نمبرز ہیں ان پہ آپ معلومات کر سکتے ہیں کہ دوہزار بائیس میں کتنا ہے متقریباً گندم کے اعتبار سے جو اب ہے وہ ایک سو بیس ایک سو تیس کیونکہ مہنگئی ہو چکی ہوئی ہے اس کے حساب اعتبار سے نکر رہا ہے اور باقی جو قیمتیں ہیں ساڑھے تین کلو کا آپ نکال دیں تو اس میں آپ دے سکتے ہیں اس میں ایک بات ارض کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ آپ گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر دے رہے ہیں اور آپ کشمش کے اعتبار سے دے رہے ہیں جو کے اعتبار سے دے رہے یا آپ خجور اور خجور کی کوالٹیز ہیں ان کے اعتبار سے دے رہے ایک مسئلہ تو یہ ہے جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی آپ اس حیثیت کے مطابق خرچ کریں اور لوگوں کو دیں اگر آپ کو نیچلے والے طبقے میں ہیں تو گندم کے اعتبار سے سو ڈیڑ سو میں آپ کا کام چل جائے گا اگر اللہ پاک نے آپ کو حیثیت دی تو خجور اور پھر عجوہ خجور میں آپ جاتے ہیں تو پھر ایک اقصد کا فطر بھی دوسری صورت وہ یہ ہے کہ جو آپ اللہ کے ہم مقام لینا چاہتے ہیں اس مقام اور حیثیت کے مطابق آپ صدقہ فطر نکالیں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے عالی مقام دے تو اللہ کے راستے میں بھی آپ عالی سے عالی دیں تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو یقینا یہی ہے کہ صدقہ فطر ہے تو یہ ہے کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ دیں اس میں ہم جان چھڑوانے کے لیے جو مانگنے والے عید نماز کے وقت میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو آتے ہوئے سب سے پہلے دیتے ہیں وہ بھول گیا مجھے مجھے بھول گیا بہتر یہ ہے کہ آپ ڈھونڈ کے جیسے صدقہ فطر دینا واجب ہے ایسے ہی صدقہ فطر جس کو لگتا ہے اس کو ڈھونڈنا بھی واجب ہے اس کو تلاش کرنا بھی واجب ہے صدقہ فطر جس نے لینا ہے وہ آپ کے پاس نہ آئے بلکہ آپ نے جس کو دینا ہے آپ اس کے پاس باعزت طریقے سے جا رہے ہوں اللہ جللہ جلالہ اس سے کیا ہوگا جہاں مال میں آپ کی ترقی دیں گے وہاں آپ کی عزت میں بھی آپ کو ترقی ملے گی مرحبا 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 مرحبا